پر پر خوش آمدد کہتے ہیں بات کریں چہدری رحمت علی کے جزدے خاکی کو پاکستان جانے کی اجازت ملنے کے بعد چینل فائیو کی ٹیم نے ایک اور بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے محسن پاکستان کی تدفیر اسلامی اصولوں کے پلکل برقس کی گئی سر قبلہ کی طرف ہونے کی بجائے ان کے پاؤں قبلہ کی طرف ہیں اس پر بات کرتے ہیں ہمارے سینئر ریپیٹر عمدر چہدری لائن پر موجود ہیں عمدر چہدری صاحب بہت شکریہ ہمارے جوائن کرنے کے لئے یہ فرمائے کہ برطامی عدالت کا تو فیصلہ آواز ہے آ چکا حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی اقدامات لے گئے ہیں ابھی تک ان کے جزدے خاکی کو پاکستان شفٹ کرنے کے لئے جی اپی افیشلی تو اس پر کوئی حتمی بات تو نہیں ہو سکی کیونکہ یہ تین روز پہلے یہ فیصلہ آیا ہے لیکن اگر آپ تو یاد ہوگا کہ آج سے تقریبا تین سال پہلے ایک کنونشن جو رحمت علی کی کنونشن میں عمران خان صاحب نے سپیشلی سعیتلا باب میں جار کر شکر کی تھی تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میری حکومت آجے گی تو ہم ان کو بڑی عزت اور احسرام سے تین ماہ کے اندر اندر جڑا ان کو لیکے آئیں گے تقریبا تین سال ہوئے جا رہے ہیں اور کچھ یہاں پر دسٹرکشن تھی کیس تھا یہاں پر ایک لوکل جو ان کی براضی آدمی کے انہوں نے اپنے نام زاہر کرنے سے منع کیا ہے انہوں نے کیس کیا وہاں پر وہ کیس ہو جید گئے ہیں اور اب لازمی بات ہے بول جو ہے وہ گورمنٹ کے کوٹ میں آگیا امران خان صاحب کے کوٹ میں آگیا انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا اور آپ کو اس بات کا بھی ہے کہ یہاں پر ان کی برادری ہے یہاں پر گجردادی سے ان کا تلقہ تھا وہ بہت زیارہ برادری ہے ساستیاباد، دجواد، گجراوالا، گوجرا ان کے ناموں پر شہر مجود ہیں تو آپ دیکھیں کہ پیٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اس پہ کیا انیشیٹیو لیتی ہے لیکن یہاں سے جو پرابلم تھے جو مسائل تھے وہ تقریباً حال ہو چکی ہیں دوسرا یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی اس کے اوپر ڈسکس ہوا تھا ایک زمانے میں کہ کیونکہ ستر سال ان کی تقسیم کو ہو چکے تھے تو شرعی طریقے پر یہ ہے کہ مردے کا جو پردہ ہے اس کا معاملہ آتا ہے اس سے لئے شرعی پھور پرکا جا رہا تھا کہ شاید یہ مناثر نہیں ہوگا ہے کیونکہ اب نیای تکنولوجی آ چکی ہے دورا ایک پلات کاٹا جا سکتا ہے جس میں کسی قسم کی بہرمیتی کا چانس نہیں ہے تو اس لئے اب وہ اوزر بھی نہیں رہ گیا دوسرا یہاں پر جو لوگ ہیں یہاں پر جو کمیونٹی ہے وہ بہت خوش ہے ایک سیسنے سے کیونکہ وہ جاتے تھے وہاں پر دیکھتے تھے کہ یہ کس طرح ایک دیس ہزار کا قبلستان ہے اور وہاں پر صرف ایک مسلمان جو سمجھ لے کہ بانی ہے پاکستان تھے پاکستان فرمام انہوں پجویز کیا تھا ایک بڑی شخصیت تھے اور بڑے مذہبی گرانے سے ان کا تعلق تھا یہاں پر آپ جب وہ یہاں پر سٹوڈنٹ تھے تو وہ آکسوٹ تھے جو ہے وہ ادھر لنڈن کے پاس ووکنگ میں ایک مسجد تھی سب سے قرآنی مسجد ہے وہاں جمعہ پڑھنے آیا کرتے ہیں جب قائد اعظم اور علامہ اقبال اور یہ لوگ بھی یہاں جمعہ پڑھتے رہے ہیں یہ فرمائے گا کہ پاکستانی کانسلیٹ سے رابطہ ہوا اس معاملے پر یہ پاکستانی کانسلیٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کرونا کی وجہ سے ان کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ کافی محدود ہے لیکن ہم دوبارہ ان کے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے ہم اپ ڈیٹ بھی لیں گے کیونکہ یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ جب کوشش کی جا تھی پرانے ادوار میں بھی ایک دو لوگوں نے پرانی مسجد میں کوشش کی تھی لیکن پھر یہاں پہ دسٹرکشن آگئی پھر کسی نے اس کے اوپر زیادہ غورہ فکر نہیں کیا تو اب یہ جب کیس سال ہوا ہے تو اب ہم بھی یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں لوگ پیوٹی کہتے ہیں کہ ہم بھی یہاں پہ پوری کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو جلدی سے جلدی جہاں وہ حال کیا جائے جیسے کہ آپ نے کہاں کہ وہاں پر بوجود ان کی برادری سے اور پاکستانی کمیونٹی سے لوگ تھے جنہوں نے وہ کیس کیا اور پر وہ کیس لیتے اب ان کا کیا موقف ہے اگر حکومت پاکستان کی جانب سے جیل کو ایک دامات نہیں لیا جاتے تو اپنی مدد آپ کے تحت بھی ایک دام کر سکتے ہیں کہ ان کی ریب باڈی کو یہاں پر شفٹ کیا جائے جی بلکل اس کے لیے اس کے لیے کیونکہ این اینا تھی جو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ پہلے تو یہاں پہ رسکشن تھی اور پیوٹی آپ نہیں کہا سکتے جب کنٹری لیول پر یہ چیزیں زیادہ آسان ہو جاتی ہیں تو بلکل یہاں ان کی جو سمینتی ہے جو ان کی برادری ہے وہ نوک تو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حکومت پاکستان اگر یہ نہیں کر سکتی تو ہمیں فوراں اگر اس بات کے اجازت دیتے ہیں تو ہم جی جن جوہاں بیک اس مسئلے کو حل کر دیں گے کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بولا کہ امران خان صاحب نے یہ ایک وعدہ کیا تھا وہاں پہ سیج کے ڈائس پہ کھڑے ہو کر تو میں نہیں سمیتا کہ ان کو اس کے اوپر بھی یوٹ فن لینا چاہیے ان کو چاہیے کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تو اس چیز کو آپ وہ نبھائیں کیونکہ بہت سارے ان کی برادری کے لوگ جو ہیں وہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں چاہتا بہت سے دیگرہ والا سے اور باقی جمعوں سے بھی تو اس میں پرائیوٹ لی اگر کرنا چاہیں گے تو میرا چالک ان کی قبیلہ اور ان کی کمیونٹی بہت بڑی ہے یہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی اور وہ یہ کام کر لیں گے اگر یہاں بھی بتائیے گا کہ برطانی قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ اگر یہاں شفٹنگ نہیں ہوتی جیسا کہ آپ نے ایک شریف وصلہ بھی سیدھی کر دی جائے بروس کر دی جائے اور وہاں پر اس قبرستان میں دیگر جو مسلمان مدفون ہیں ان کے ساتھ بھی کیا یہ کچھ ہو سکتا ہے ان کی خبر کی ڈائریکشن بروس کی اجازت کی جی بالکل یہی ایک ابھی جو کیونکہ ہم نے یہ جو سٹوری تھی یہ تقریبا آگست کے قورن بعد یہ چیز ہم کے آیاں ہوئی تھی یہ رہا گیا وہ اکشان ہوا تھا لیکن اسی لئے لوگوں کو نہیں بتایا کہ جیسے ہمارا دل دکھ رہا تھا اور ہم افسوس کر رہے تھے کہ اتنی بڑی شکسیت اور ایک ایسا شخص جس نے اپنے پینتیس سال اپنی زندگی کے جو ہے وہ پاکستان کو بنانے پر لگا دیئے اس سوچ میں اپنی جوانی جو ہے انہوں نے لگا دی آپ اگر ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو قائد عظم محمد علی جناح چوکہ ایک بہت ہی لیڈرشپ کی قائلٹی رکھنے والے انسان پر انہوں نے چوڑری رحمت علی کے بہت بات اس نظریہ کو اڈاپٹ کیا تھا جوئن کیا تھا دو قومی نظریہ تو ناور نیبر کا جو پیپر تھا وہ سب سے پہلے چوڑری رحمت علی نے کیا تھا اور اس سے پہلے جو ہے لانا اقبال کا خواب بھی تھا تو اس لحاظت سے یہ جو ہے کہ ان کا جو وہاں پر جسے ساکھی جس طرح جس حالت میں ہیں یہ بڑی تکلیف بھی بات تھی اس بات کو اوپن کرنے کا مقصد یہ اب اس وقت یہ تھا کہ اب کم اکم ہمارا راپتہ کھل جائے اور ہم ان کو لاسکتے ہیں یا وہاں سے اٹھا کے کسی مسلم قبرستان نے ان کو جو ہے اسلامی ویلیو کے مطابل جو ہے روح ہونے بارا طریقے سے ان کی تکلیقی جاتے ہیں جی اچھا متائم بالکل خط میں آخر میں تھوڑا سے یہ بتا رہی ہے صرف فور نولیج آف نیشن کہ جب ہماری سیاسی قیادت پہاں جاتی ہے انگیان کا کسی دور پر یا اوفیشل ٹوئر پر تو کبھی جاتے ہیں اس قبر پر اور کبھی فاتح کی ان لوگوں نے رہاں جا کر جی بہت کم لوگ ہیں ایسے جو جہاں تک میرا اپنا علم ہے بہت کم لوگ ہیں لیکن ان کی جو بھی ان کے قبیلے سے لوگ آتے ہیں بڑی دور دور سے اور سپیشلی لوگ یورپ سے اور آگے تیچھے سے وہاں جاتے ہیں کیونکہ وہاں سے جو انتظامی آیا ہے میں ان سے دو تین دفعہ مل چکا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اور نہیں آتا اتنے لوگوں کو ملنے یہ کون شخص ہے یہ کیسا شخص ہے اس کو بہت بہت گاتے ہیں پھول رکھتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور جھلڈے لگاتے ہیں یہ کون شخص ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نیشنل ہیرو ہے تو یہ یورپن پاکستانی ہے یورپن پاکستانی جو انگلڈ کو وزٹ کرتا وہ وہاں ضرور جاتا ہے جی وہ ضرور جاتا ہے بلکہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں لارچ چودان جس کو جب وہاں پہ گئے تھے تو ہم نے وہاں پہ جا گے جنڈے بھی رضائے وہاں پر کوبی طرانے بھی ہم نے ساتھ کچھ لوگ ہم نے کیا لیکن اس روز بھی جو ہے کونسے جو ہمارا یہاں کا وہ تک نہیں آیا چاہتے ہیں جو گومنٹ لگل پہ ہے وہ ان کو بلکل بھول چکے ہیں بلکل ایسی کل بات نہیں ہے تو بڑا افیشل وہاں پہ جاتا ہے یہ سارا جو ہے جو ہے وہ سین is believing والا حساب ہے یہ کیونے بہت بڑے علموک کی بات ہے بہت شکریہ آپ کا آپ جنڈے شوہری ہمیں اس آوارے سے تفصیل آسائل کرنے کے لئے میں ہمیں پروگرام سے فلوقت اکنا ہی شاید اکبال کو جازت دیجئے اللہ لیکن پا